تو یہ جو شہیدوں اور شہادت کا اپمان ہو رہا ہے یہ نیتا سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں یا جانے ان جانے میں اگر سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں تو سوال اٹھتا ہے ان کی سوچ پر اور اگر جانے ان جانے میں کر رہے ہیں تو اور بھی بڑا سوال اٹھتا ہے اس پر ہم چرچہ کریں گے بی جے پیز ہمارے ساتھ سنبیت پاترہ ہاں سٹوڈیو میں موجود ہیں اس کے علاوہ آر جیڈیو سے ڈاکٹر منو جھاں ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی جیڈیو سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر اپیندر پرساد ہیں سب سے پہلے اپیندر جی میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ جو کچھ بھی آج بیان دیا گیا کہ شہید جو ہوتے ہیں وہ سینہ میں شہادت کے لیے ہی بھرتی ہوتے ہیں یہ کیا مطلب کس بات سے پریریت تھا یہی سوچ جیڈیو کی ہے اس وجہ سے کوئی ائرپورٹ نہیں پہنچا ان کے پارتھف شریر جب وہاں پر آئے یا پھر یا پھر اس سوچ کے چلتے یہ بیان دیا گیا آپ کے پارٹی گنیتا کی طرف سے میں دیکھ لیجے جب بات اصپسٹ ہو گئی مانی مکھ منتری جی نے ان کو ڈاٹ لگائی کڑی گھوٹ پلائی ہے ڈاٹ کی جو منتری نے ایسا کیا ہے مانی بھیان سنگھ جی نے تو اس کے بعد اس پر اب زیادہ چرچہ نہیں ہونی چاہیے اور ہم لوگ تو سہیدوں کے سمان کرتے رہے ہیں آج بھی کرتے ہیں پوری طرح سے پورا راج مرمات ہے کل تو مانی مکھ منتری جی میڈیا سے بات کرتے ہیں کہاں بھی تھا کہ آج ہم بہت دکھی ہیں ہمارے پانچ دکھی تو راہل گاندی بھی ہے عجی مانکم صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ وہ گہرے صدمے میں ہیں سمبلے کے بعد سے دکھی ہونے بھر سے کام نہیں چلتا آپ شہیدوں کا شہادت کا سمان کرتے ہیں ایک ایسا سمان ہے کہ پارٹی سے کوئی ائرپورٹ پر موجود تک نہیں تھا نہیں ایک چیتے آپ کو جانکار ہونے چاہیے ہمارے خادہ پورتی منتری مانی سیام رجب جی ایک سہید کے گھر پر بھی گئے دو دو تین تین بار گئے آرہ میں گئے سمبھو جی کے ایسی باتیں نہیں ہیں ہم لوگ پوری طرح سہیدوں کے پرتی ہم لوگ کی سمان ہے اور بہلے کوئی راج نیتا گئے وہ نہیں ہو لیکن جتنے بھی محکمیں ہیں سمان ملنا چاہیے راج سرکار کی اور سے سارا چیت دینے کا کام ہوا ہے پھر بھی ہم اس کو پریابت نہیں مانتے سہیدوں کا جو ہمارے سہید ہوئے ہیں دیش کی رکھچہ کے لئے سیما پر ہم جتنا بھی ان کے پرتی سہن بھوٹی رکھیں سمان دے وہ کم ہوگا ہمیں گرب ہے بہار کی ان سپوتوں پر کہ دیش کی رکھچہ کے لئے پچھلے دنوں کارگل کا کارگل کا ماملہ ہو چاہے آج سیما پر سہید ہونے کا ماملہ ہو بہار کے ہی نوجوان سہادت دیا ہے ہم بہار واشیوں کا گرب ہے اس سہادت پر لیکن ہم دکھی بھی ہیں اور اتنا ہی سے نہیں ہم تو کندر سکاب سے مان کرتے ہیں دکھی آپ ضرور ہیں لیکن دکھ دکھ جتا نہیں پائے نتیش کمار دکھ جتا نہیں پائے نتیش کمار بہرحال ڈاکٹر منو جا اللالو پرساد یادب بہت تو بہت رہے ہیں کہ بھئی افمان ہو گیا شہادت کا اور شہیدوں کا جس طریقہ بھیم سنگھ جی کا بیان آیا یا نتیش کمار اس ماملے پر مون رہے کوئی جی ڈیو کی طرف سے ائرپورٹ پر نہیں پہنچا لیکن آر جی ڈی نے بھی کیا 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 آپ کی طرف سے کوئی پہنچا تھا بالکل ہر جگہ اور آج سارے نیشنل کم سے کم تین اخباروں میں یہ صاف طور پر تھا انگیت کی باقاعدہ یہ تحق کیا گیا تھا کہ کون سے لوگ کس جگہ پہ جائیں گے یہ پوری ایک سوچی بنا کر کے بتا دی گئی تھی لوگوں کو یہ رہی پہلی چیئے انوراک جی آپ نے ایک بہت پن سوال اٹھایا تھا کہ کیا جانبوچ کے نیتاگرہ ایسا کر رہے ہیں انجانے میں ان دونوں کے بیچ میں ایک کٹیگری اور بھی ہے وہ ہے کہ آتم سموہن میں گرست ایک سرکار جو اکچھم ہے جن سمویدناوں کو سمجھنے میں اور اس لیے یہ بہت زیادہ دکھت اور صدمے کی ہے اور اس وقت اگر کوئی راجنیتہ یہ بیان دیتا ہے تو میں اس کو انجانے میں دیا گیا بیان نہیں مانتا ہوں میں مانتا ہوں کہ وہ اکچھم ہے پریشتی کو سمجھنے میں اور اس گھٹنا کی مہتی بھومی کا کو سمجھنے میں جب لوگ اپنی جان دیتے ہیں تو وہ ایک کارن سے جان دیتے ہیں اس کے پیچھے ایک پوری ایک پوری پوری پولٹیکل ایکوانومی ہے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا جو ہوا اگر اس میں ان پڑیواروں پہ آج کیا گجری ہوگی ان گاؤں پہ آج کیا گجری ہوگی جہاں کہ یہ بچے تھے جہاں کہ یہ لوگ تھے اس طرح کے بیان کے بعد میں سمجھتا ہوں ان کو لگا ہوگا کہ ہمارے بچے کی شہادت کو سلام کرنا تو دور انہوں نے اپمان کرنے کا اور ترسکار کرنے کا کام کیا ہے اور یہ صرف ایک دل کے لیے نقصان نہیں کیا ہے پورے گازیتک ورک کے لیے نقصان کیا ہے اس لیے یہ زیادہ شوچنیے بندو ہے چھیک کا آپ نے اور نتیش کمار نے بھی اس پر کافی سوچا ہوگا اس لیے انہوں نے اب بھیم سنگھ کے بیان پر افسوس جتا ہے پر سن لیتے ہیں نتیش کمار کا کیا کہنا تھا ایسے پرستطی میں اگر کسی بھی پرکار کا ہمارے سریوگی نے جو بیان دیا وہ بھوکی غلط ہے اور میں نے ایسا کہا مجھے بہت اس بات کا دکھ ہے افسوس ہے میں اپنی طرف سے بھی اس کے لیے کھٹ پکٹ کرنا چاہوں گا اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے سمیت پاترہ جی منتری ہیں ایسے کیسے مطلب آپ جب دیش ابل رہا ہے غصے کی آگ میں پاکستان کو لے کر لگاتار پتکلیاں آ رہی ہیں تمام اخبار تمام میڈیا جو ہے وہ اتنی سجدتہ کے ساتھ کام کر رہا آپ ایک ذمہ دار منتری ہو کر ایسا بیان دیتے ہیں اور ایسے منتری آپ کے پورے کیبنیٹ میں ہیں کہ وہ پہلے بیان دیتے ہیں پھر مکھے منتری کو اس پر معافی مانگنی پڑتی ہے یہ انجانے میں نہیں ہوا انراج جی آپ دیکھئے چار گھٹناوں کا میں جکر کروں گا اور پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ انجانے میں نہیں ہوا پہلا ہے کچھ دنوں پہلے کالپنک کتے کے بچے کا موت ہوا تھا پپی اس کا نام تھا گاڑی کے نیچے آکے مر گیا تھا پپی پپی کے موت پر کس پرکار پانچ منٹ کے اندر پوری کی پوری جیڈیو سڑک پر اتر آئی تھی اور موٹے موٹے آسو بہا کے رو رہی تھی ہائی پپی مر گیا پپی ایسا تھا پپی کیسا تھا پورے دیش نے دیکھا پپی کی اوپر کس پرکار کا ماتم پسر گیا تھا پارٹی میں اس کے بعد اسرط جہان والا بھی آپ نے دیکھا پانوراک جی یہ بحث انگ جا رہی ہے اسرط جہان کے کیس پر بھی آپ نے دیکھا اسرط جہان جی کا کوئی بھی مطلب نہیں تھا بیہار سے مگر سرکار نے کہا کہ بیہار کی بیٹی تھی اگر یہی بیان کہ یہ ہمارے بیہار کے بیٹے تھے جو آج مر گئے آج پورے بیہار میں ماتم پسرا ہوا ہے اتنا ہی اگر سی ایم کہہ دیتے تو مجھے لگتا ہم سب کے دلوں پر مرہم لگتا اور آپ دیکھئے تیسرا آپ بات بہت بڑیا کر رہے لیکن شترگن سناس آپ کو بھول گئے آپ شترگن سناس آپ کو بھول گئے ان کے پاس بھی ٹائم نہیں تھا اس پر بولنے کے لئے انہوں نے کہا اتنی اچھی فلم لانچنگ کی پارٹی چل رہی ہے عید ہے کل آپ ایسے موقع پر اس طرح کی بات کر کے معاملے کو دوسری طرف کیوں موڑنا چاہتے ہیں وہ دو منٹ کا وقت نکال سکتے تھے شہادت پر بولنے کے لئے ہمارے پارٹی کے سارے نیتاغن جن کا بیہار سے تنک بھی لینا دینا ہے آپ نے دیکھا کس پرکار وہاں بلکل لائن سے کھڑے ہو کر بلکل ڈسپلن میں پورے پرکریہ کو نبھا رہے ہیں مجھے اس پر ادھک بتانی کیا شکتہ نہیں ہے شترگن سینہ کے بارے بتائیں شترگن سینہ صاحب کیوں ٹال گئے ایک بات میں سپشٹ کر دوں کسی بھی وقتی نے یہ دیا ایسا کیا ہے میں نے دیکھا نہیں ان کا بیان کیا کیا ہے مگر یہ سمویدن شیل معاملہ ہے اس میں جس نے بھی سمویدن شیلتا نہیں دکھائی ہے وہ اچھی بات نہیں ہے چاہے وہ کوئی بھی وقتی کیوں نہ ہو کہ کوئی کسی کو بچانے کا پریاس نہ کرے مگر میں جو وشہ کہہ رہا تھا دو وشہ آپ کو بتایا تیسرا وشہ تھا تیس بچوں کی موت اس پر بھی کس پرکار نتیش کمار جی لگاتار بی سیو دن تک چھپ رہے اور کوئی کھید نہیں جتایا اور آج جگھن کانڈ ہوا ہے جس میں خود کیندر سرکار بھی اور نتیش جی کی سرکار بھی دیش کو گمراہ کرنے کا کام جو کر رہی ہے سہادت کے اوپر یہ بڑا دکھ کا وشہ ہے کھید کا وشہ ہے اور اندراغ جی یہ چنتمیہ وشہ ہے ہندوستان کے بھوشے کے لیے بلکل اور شطرگن سینہ جی جس طریقے سے ٹال گئے وہ بھی بہت چنتمی ہے حالانکہ اما بھارتی کہہ چکی ہیں کہ وہ دیگوی جی سنگھ کی ایسیت رکھتے ہماری پارٹی دیکھئے میں میں نے شطرگن سینہ جی نے کیا کہا وہ دیکھا نہیں ہے وہ بھی سنوا دوں گا میں نے اس پرش ٹروپ سے کہا کوئی بھی ریکھتی سنانکسی سینہ کی فلم کی لانچک پارٹی تھی ان کی فلم کی لیے دیکھئے میں تو بتا رہا ہوں کوئی بھی ریکھتی کسی بھی پارٹی کا ہو انہوں نے کہا اتنا اچھا موقع ہے فلم کی پرموشن میں پارٹی چل رہی ہے کل عید ہے تیوہار کا ماحول ہے آپ کیوں اس طرح کی بات کر کے ماحول کو دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں ان سے کیا پرشن پوچھا گیا مجھے نہیں معلوم کس پرشن کے سندر میں ان سے صرف پرتقریہ مانگی گئی تھی کہ یہ جو چار جوان پانچ جوان شہید ہوئے ہیں انت میں سے چار بیہار کے ہیں نتیش سرکار اتنا ایسا رویہ دکھا رہی ہے بلکل سمویدن ہینتہ دکھا رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس پر یہ پوچھا گیا وہ ایک ابھی نیتا ہے نہیں نیتا بھی ہے وہ وہ صرف ابھی آپ کی پارٹی میں کس حیثیت سے ہو وہ ہی اتتر دے رہا ہوں کہ وہ نیتا ہے پہلے ابھی نیتا بھی رہ چکے ہیں بہت ہی سمویدنشیل ہوں گے کیونکہ ابھی نیتا سمویدنشیل ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی سے اگر کوئی بھی وقتی سمویدن ہینتہ درشاتا ہے تو یہاں کوئی اچھا وشہ نہیں ہے جیسے میرے بڑے بھائی منوز جی نے کہا کہ پورا پولٹیکل کلاس اس سے کلنکیت ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے پولٹیکل کلاس کو بہت گمبیرتا سے ان مسئلوں پر چنتا کرنی چاہیے ٹھیک ہے میں اکبر بھیم سنگھ کا وہ بیان بھی ایک بار سنوا دیتے ہیں ہم جو انہوں نے بولا کہ اب انہوں نے مافی مانگ لی لیکن مافی انہوں نے یہ کہتے ہوئے کتہ ہی نہیں مانگی ہے کہ میں نے جو کہا اس پر مجھے کھید ہے یا میں نے جو کہا اس پر میں مافی مانگتا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو دکھایا جا رہا ہے وہ غلط لگ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اور جس پر مجھے کھیدے اور میں مافی مانگتا ہوں ایک بار سن لی جو انہوں نے کیا کہا تھا حوام تو سہید ہونے کے لیے ہوتے ہیں سینہ میں اور پولیس میں نوکری کیوں ہوتی ہے آپ تھوئی سہید ہوئے گا سہادت کے لیے ہی جاتے ہیں ان کا یہ ہے بھونہ اس کی ہے بھونہ کے ساتھ سینہ مکو جاتا ہے بھونہ کے ساتھ پولیس میں جاتا ہے بھونہ کو ایجیت بھی تو ملنا چاہیے بھونہ مل رہی ہے پورا دیس ایک ساتھ ہے پورا پھالیا منٹ ایک ساتھ ہے راج سرکار ان کے ساتھ ہے لیکن پھر بھی سر کوئی نہیں پہنچے آپ نہیں ہیں ان کے ساتھ ہم بھی ہیں سر ہم لوگ گھر آ رہا تھے لیکن سر آپ ایئرپورٹ پر ناغل کرتے پر تھے کی ڈیوٹی میں تھے لیکن سر سرکار بھی تو راج کے سمان دے نہیں آپ ڈیوٹی میں تھے آپ کے پتا ناغلک ہے نا کیا آپ کے پتا گئے آپ کے سرکار بھی نہیں آپ اپنا ویتن کا کام کر رہے تھے تو سرکار بھی اپنا ویتن کا کام نہیں کر رہی ہے سرکار بھورا کر رہی ہے اپیندر پرساد جی یہ تب ہی کھیت جتانے کے بجائے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو میڈیا پر اکڑنے لگے تھے بھیم سنگھ ان کو تب کوئی افسوس نہیں رہا تھا اپنے بیان پیارہ اب بھلے ہی کہہ رہے ہوں کہ میں کھیت پرکٹ کرتا ہوں نہیں اب جب ماننے مخمنتری جی کا سپس بیان آ گیا تو اس پر اب زیادہ راجنیت نہیں ہونی چاہیے لیکن لیکن ویچار تو پنفہ ہے نا اپیندر جی ویچار تو پنفہ ہے نا انسٹنٹ ٹی ایکشن جو ہے وہ تو ماننے رکھتا ہے نا سر اب اس پر زیادہ راجنیت نہیں ہونی چاہیے راجنیت کی بات نہیں ہے راجنیت اس طرح کا بیان دے کر کے شہید کے پریواروں کے ساتھ آپ کس طرح کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں راجنیت تو اس میں ہے نہیں راجنیت تو بھول جائیے راجنیت تو رابا کی راجنیت پارٹیاں کریں گی نہیں آج ماننیے ماننیے مخمنتری جی کا بیان آ گیا انہوں نے پریشت کیا ہے لیکن اس کے پہلے کل ہی ماننیے مخمنتری جی کا بیان آیا تھا بلکل مرمہات ہے انہوں نے اس پر آپ ہی لوگوں سے مخاطب ہو کر انہوں نے کل بھی کہا ہے کہ پورا راج مرمہات ہے پورا دیس مرمہات ہے کل سمبیدلہ انہوں نے بیٹھ کیا اور جو کرتبے ہوتا ہے راج کا کرتبے کے انسار جو بھی اپنا کرتبے کا نیروہان انہوں نے کیا ہے اور ایک ماننیے ماننیے مخمنتری جو بولا اس کے لئے پریشت کیا لیکن دوسرے ماننیے مخمنتری شام رجک جی سہید کے گھر پر گئے کئی بار گئے نہ سی سمبیدلہ بیٹھ کیے بلکہ ہر کارزکرم میں انتشری سے لے کر سارے کارزکرم میں انہوں نے سرکت کیا ہے چیئے منو جہاں یہ ہماری سرکار نتیش کمار نے پورا راج دھرم نبھایا ہے اس بارے میں راج دھرم اور راستر دھرم کی باتچیت اب نتیش جی کی پوری راجنیت میں وہ ایکسس وہ کھو چکے ہیں اور جب جب وہ ایسا بولتے ہیں تو تھوڑا اور فسلتے ہیں کیونکہ فسلتی زمین پہ کھڑے ہیں میں دوسری بات ایک کہنا چاہ رہا تھا اور لگاتار آپ لوگ اس کو کور کر رہے ہیں انہوں نے میڈیا سے مخاطب ہو کر جو ماننیہ منتری جی نے جو بیان دیا بلکہ وہ میڈیا کو ایک طرح سے دھمکی دے رہے تھے میں نے کسی کو ماتا پتا کا نام لیتے ہوئے اتنے ورشوں میں نہیں دیکھا ہے اس لیے یہ ایک اس بات کو بھی انگیت کرتا ہے شاہد ان کو یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ میڈیا کی پرزاتانتر میں کیا بھومی کا ہے میڈیا صرف ایک پروفٹ اور چینل نہیں ہے میڈیا ایک کام کرتا ہے جیسے بانکی ساری سنسطھائیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھ کیا پیکشہ رکھنا بھی میرے اس طرح پر مرکتا ہوگی مجھے نہیں رکھنا چاہیے لیکن دوسری چیزہ انراغ جی جو میں کہنا چاہوں گا پورا دیش بہت آکروشت ہے لیکن ساتھ ہی کسی بھی دل کو اندھر آسٹرواد اور یدھو نماد کی بھی چھوٹ نہیں ملنی چاہیے کہ اس شہادت کو یدھو نماد کے روپ میں استعمال کریں اور ایک خاص رازنیت کو بلوتی کریں وہ بھی اچیت نہیں ہے میں آپ کے مادیم سے اس دیشاہ کی بھی اور انگیت کرنا چاہتا ہوں چھیک ہے سمجھت پاترہ میں آپ کے پاس آنگا لیکن اس سے پہلے لالو پرساد یادب نے پورے مسئلے پر کس طریقے سے بیان دیا ہے کیا کچھ کا یہ ایک بڑھ سن لیتے ہیں بیہار سرکار کے کوئی نمائندہ ہوا موجود نہیں ہمارے ساتھ راجت پرموخ لالو پرساد یادب آج جود میں یاد ہوگا دیش کو کہ بیہار ایجمنٹ کے ہمارے بہادر جمعوندوں نے سہادت سب سے پہلے دیا تھا اور دستس لاکھ روپیہ راج کے خجانہ سے اور کندھا لگاتا تھا میں ہوا یادہ میں جا کے اور ان کے آسیتوں کو سرکاری نکری رائے سرکار میں بیہاریوں سے زند سنگرہ کر کے سنہ بھون میں جمع کیا ہمارے چار جمع بن سہینک بھارت ماں کی رکشہ میں سہادت دے دیا لوگوں نے دو تو ہمارے جلہ سارن جلہ کے ہیں اور دو ہمارے ایک آنائٹ کے گاؤں کے اور پھر یہ آننپور گاؤں ہے بیٹا کے پاس بیجے رائے کے پتنی سے ٹیلی فون سے بھی ہم نے بات کیا ستاونہ دیا انہوں نے کہا کہ ہمارے ہیں اور بیجے کے چھوٹا بچہ بود بچہ سے بھی ہم نے بات کیا لیکن ہم نے یہ سنا کہ بیہار سرکار کا مخیاب دلی میں اور ایک بھی آدمی نمہندہ بھی آدمی وہاں کوئی بھی آدمی نہیں گیا پھول مالاک چڑھانے وہ تو گھاٹ کی بات تو دور رہی یہ بہت برا ہے ہماری ایکتا ایک جوڑتا ہونی چاہیے ہمارے دیش بھر کے سینک واج کرتے ہیں کہ ہمارے نیتا لوگ کیا کر رہے ہیں یہ سب کام سرکار کی سمیدن ہنتا ہے جی بات سمیدن ہنتا ہے اس کے یہ تھے لالو پرساد یادہو جن کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ جس طرح سے بیہار سرکار کے نمہندہ وہاں نہیں پہنچا اس کو لے کر انہیں کھیت بیگ کرنا چاہیے کمنامین گنگا کے ساتھ آکے سمارس انڈیا نہیں دلی سمبیت پاترہ جی اپمان شہیدوں کا تب ہوتا ہے جبکہ جس طرح سے نتیش کمار نے رییکٹ نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں کہا آپ کو آپ اتتی ہے کہ یہ چاروں بیہار کی زمین کے بیٹے تھے وہ ائرپورٹ پر نہیں پہنچے ان کا کوئی نیتہ نہیں پہنچا بھیم سنگھ اس طرح کا بیان دے رہے تب یا پھر ان کی اس اسمبیدن ہنتا کا باقی پارٹیاں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں تب زیادہ اپمان ہوتا ہے نہیں دونوں وشہ ہے دیکھیں سب سے پہلا وشہ ہے باقی پارٹیاں فائدہ اٹھانے کا پریاست کرتی ہے یہ کہم وشہ نہیں ہے جیسے کہ آپ کل کا ہی بھی شہ دیکھئے اے کے انٹونی آج یو ٹرن کر رہے ہیں کہ وہ اس لیے کیونکہ وپکشی پارٹیوں نے اپنے تیور دکھائے سنسط کے اندر اور ایک بہت بڑا جگنیا اپراد ہو باقی پارٹیوں نے نہیں دیش کی جنتہ میں بھی اس ساتھ ہو اس بیان کو لے کر کے باقی پارٹی ہو یا سرکار ہو پورا قریڈٹ آپ منت لیجئے پورا قریڈٹ منت لیجئے جنتہ کی بہابنائی بھی ہیں شہادت کے ساتھ جنتہ کی بہابنائی بھی ہیں باقی پارٹی ہو چاہے میڈیا ہو چاہے سرکار ہو تو یہ جنتہ کے نمائندے ہی جنتہ نے ہی چنکے اپنے آواز کو رکھنے کے لیے سنسط میں بھیجائے اور آپ بھی میڈیا میں جنتہ کی آواز کو ہی بلند کرتے ہیں لیکن باقی پر بہابنائوں کے زیادہ بھومی کا تو یہ جو یوٹرن ہوا ہے یہ وپکش کے سکاراتمک بھومی کا کے کارن آئینہ دکھانے کے کارن ہوا ہے آج یہ جو نیتاگن بھیم سنگ جی کہہ رہے ہیں کہ شہادت کے لیے ہی مرنے کے لیے ہی بھرتی ہوتی ہے پولیس ہو یا سینہ میں تو میں بھیم سنگ جی سے اور ان کے پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں تو کیا منتریوں کے اور نیتاؤں کا ان کے پارٹی میں آئے سے ادھک سمپتی رکھنے کے لیے ہی بھرتی ہوتی ہے نہیں 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 دیکھئے یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ کسی بھی پروفیشن کو کہتو رہے ہیں بیچارے کے معافی مانگیں بھیم سنگ نے بھی معافی مانگیں نفش کمارنے کے افسوس جاتا دی ہے امراج جی اور انہوں نے کہا کہ جب وہ گھونٹ پلائی گئی ڈانٹ کی گھونٹ پلانے کے بعد وہ اگر تھوڑا سا گھان کا گھونٹ اور سمویدنا کا گھونٹ پہلے سے پی لیتے تو اس طرح سے ڈانٹ کی گھونٹ پینے سے بچ جاتے تو مجھے لگتا ہے پورے پولٹیکل کلاس کو آدھا وشکتہ ہے ادھیان کی گھان کی اور تھوڑا سنبھلنے کی ویسے نیتیش کمار سے بہت سمزدار بہت ورشت اور بہت مجھے ہوئے راجنیتک ہیں وہ ڈاکٹر روپیند پسا چلتے چلتے بس میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب سی گھڑوندن ٹوٹا ہے بیار میں تب سے بلکل ایک دم ایسا کیوں لگنے لگا ہے کہ نیتیش کمار سمویدن ہین ہو گئے ہیں حالانکہ وہ کہاں تو کہہ رہے تھے کہ بی جے پی معافی مانگے اور آ جائے لیکن اب خود کو معافی مانگنے کی نوبت پڑھ رہی جنتہ کے سامنے دیکھئے میں تو یہ کہوں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جتنے نیتا ہیں سب ہی لوگ سب چیز میں راج نیت کرنا چاہتے ہیں یہ سب سے دکھا بات ہے کہ آج ہمارے نوجوان سہید ہوئے ہیں اور ان صحابت پر بھی راج نیت کرنے سے یہ لوگ باز نہیں آ رہے ہیں آج کے دن سے سمبیدنا بیت کرنے کا چیز ہے وہ بھی تو نہیں گی نا نتیش مارے اسی لئے موقع ملا ہے اسی لئے آپ کے ویرودیوں کا موقع ملا ہے پرانے ساتھیوں کا موقع ملا ہے ماننیہ نتیش کمار جی کل سے ہی سمبیدنا بیت کر رہے ہیں اور آج بھی جو ایک ماننیہ منتر سے جو جانے انجانے چک ہوئی اس پر انہوں نے پراشت کیا ہے اس پر انہوں نے دکھ جاہر کیا ہے اس کے بعد راج نیت کا کوئی اصطحان نہیں والا لیکن یہ صحابت پر جو ماننیہ نتیش کمار جی منو جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں منو جی ایک لائن میں بتائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں ایک لائن میں سمیں بلکل ختم ہو چکا ہے بس ایک لائن میں بلکل کہ چھٹ کے بعد سے جتنی بھی درگھٹنائیں بیہار میں ہوئی ہیں میں نے کسی نے بھی مکھے منتری کو سمبیدنا کے ساتھ پرتم تستیا اپلبد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے ساید ان کی راج نیت میں سمبیدن شیلتا کی کوئی جگہ نہیں ہے بلکل چلے اس پر وچار کرنا پڑے گا اپیندر پرساہ جی آپ کو اور آپ کے مکھے منتری کو بابا دھنیواد اس بیچ بیس میں ہمارے چرچہ میں شامل ہونے کے لیے سمبید جی آپ کا بھی